اسلام علیکم بارس آج آپ کے لئے سوپ کے لئے تیاری ہو رہی ہے اور سوپ کے لئے ہم نے کیونکہ بجے کہا گیا تھا کہ سردیاں سٹارٹ ہو گئی اور میرا بھی یہ رہا ہے اصول کے سردی میں میں گرم چیزیں دکھا پاؤں تو آج کٹتیوں میں تو سٹارٹ لیتی ہوں پہلے میں آپ لوگوں کو بیس بنانا تکھاؤں ہوں یہ سوپ تو کہی طرح کے ہوتے ہیں میرے خیال میں سوپ جو ہیں ٹوئنٹی ون ٹائپ کے ہوتے ہیں لیکن اگر ہمیں اور بہت سارے لوگ مشروع وغیرہ چائنا میں ڈالتے ہیں تو وہ تو مجھے بنانا نہیں ہے تو سوپ کئی طرح کے ہوتے ہیں تو لہذا میں آپ کو پہلے اس کا بیس بنانا سکھا دوں کہ جب ہمارے یہاں بزرگ کی طبیعت خراب ہوتی ہے بچوں کو ضرورت ہوتی ہے تو ہم بیس کیا بناتے ہیں تو بیس بنانے کی میں بتاؤں ہوں اور وہ بیس پھر آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں کہ اس میں ہمیں کون کون سا بنانا ہے کون سوپ بنانا ہے یا ہمیں مشروع کا بنانا ہے یا ویجی ٹیبل کا بنانا ہے یا ہارٹ اینڈ سور بنانا ہے تو وہ پھر اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو پہلے آپ بیس بنانیں گے پہلے میں بیس کے لیے آپ کو آپ کو یہ ہمارا پانی جگ میں دو لیٹر پانی یہ پورا فل ہے اور یہ چکن ہے یہ چکن جو ہے ہول چکن لینا ہے میں نے بہت لوگوں کو یہ چیز دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ تھائی کبوش لے لو اور قیمہ لے لو اور یہ لے لو وہ لے لو ایسا کچھ ممکن نہیں ہے لیکن ہول چکن آپ لیں گے ہر جگہ کے پارٹس لینا ہے چکن کے ہر پارٹس لینا ہے آپ کو تھائی بھی لینا ہے آپ کو سارا کچھ لینا ہے آپ کو کیونکہ ہمیں بون کی بھی ضرورت ہے اور گوشت کی بھی ضرورت ہے اصل مین چیز جو ہے وہ ہے بون کا جوس تو اس میں سارا کچھ لینا ہے اور یہ اس کے لیے ایک اتنی بڑی یہ ادرک کا ٹکڑا اور اتنا گاڑ لے یہ لے کے ہمیں اس میں ڈالنا ہے اور پورا سوپ اچھی طرح سے بنے گا پھر اس کے بعد جب ہم دیکھیں گے آدھے گھنٹے کے بعد بائل ہو گیا ہے تو یہ ویجیٹیبل ڈالیں گے ویجیٹیبل کا چکے آج سوپ بن رہا ہے ویجیٹیبل ڈالیں گے اگر ہارٹ سور کا بنتا تو دوسرے چیزیں ہم نے ڈالنا تھا اس میں اگر ہم کو مشرووم کا ڈالنا ہوتا تو وہ اس طرح سے ہوتا تو اس طرح سے پہلے میں اسٹارٹ لے لیتے اس کا بیس بنانا اس کا بیس ہم بنانا بنا گئے اللہ عرواں رہیم یہ ویورس ہم نے یہ اس کے بریسٹ لے لیا ہر جگہ کا پورٹس لے گا یہ لے لیا یہ یہ تھائی ہم نے لے لیا وینس سے یہ نیک کا پارٹس ہے لیکن اس میں گوشت ہے اور ایک ہم نے گوشت کا پارٹ لینا ہے ساکہ ہم اس کے بار میں توڑ کے ڈال سکیں یہ انین ہم نے ڈال دیا سارے پارٹس ہم نے لے لیا سارے پارٹس ہم نے لے لیا یہ ہم نے ڈالا ہے اور یہ گارلک ہے جنجر ہے ساری جنجر ہے یہ یہ گارلک ہے گارلک پورا ایک لے لیا تھا ایک کلی کلی کہتے ہیں ظاہر ہے وہ بند ہوتی ہے کلی اس کو کہتے ہیں پھول نہیں کہہ سکتے تو یہ بھی اس میں پانی جائے گا ہم نے اس میں پانی دال دیا تھوڑا سا میںیں سالٹ ڈالی ہے کیونکہ اس میں ڈالے گا گرم مسالہ ہم نے گرم مسالے میں صرف صرف لونگ اور کالی میرچ آدھی اس میں آدھی چنمچ کالی میرچ ہے اور آدھی اس میں لونگ ہے تو ویورس اس میں بعد میں بھی بلیک پیپر ڈالے گا اور بلیک سالڈ ڈالے گا چونکہ یہاں اسپیس نہیں ہوتا ہے دوبارہ میں نے کچھ اور پھر دکھانا ہے اس کو تیاری کے باب ڈالے گا ابھی یہ بوائل ہونے تک ہم نے اس کو اٹھا دیا اور 15 منٹ سے بعد میں آپ سے ملتی ہوں یہ وہ ٹائم ہو گیا جو ہم نے آپ کو دیا اور می Hej گی 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 گ موسیقی 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 یہ بیورز یہ بیز بن گیا ہے اس میں بلیٹ پیپر ڈال کے اور یہ پیشنٹ یا سردیوں میں لوگ پیش سکتے ہیں سبزیوں کا سوپ بن رہا ہے یہ ہے بھرین پیپر ڈالیا ہے اور یہ کون ہے بھٹے کے دانہ بہت سافٹ اور بہت زیادہ وہ اپنے ہاتھوں سے میں نے اس کو کیا ہے میں نے بنا بنایا نہیں لیا تو یہ بھٹے کا دانہ ہے یہ بھنگو بھی ہے یہ ٹیلی ڈالیا ہے یہ دو چمچ ہم نے کون فلاور لہی ہے جو ہم اینڈ میں ڈالیں گے چیزیں دوبارہ ہمیں یہاں پہ بنانا ہے جڑھا کم ہونے کے باعث ایک ساتھ ہم یہاں پہ نہیں رکھ سکتے چیزوں کو پھر آپ بھی ہے ہمیں پھر آپ کیسا چیزیں دو چھنا چیزیں دیگر آپ کیسا چھوٹ ساتھ مڈی کچھوٹ سے مہم لائے جزیں دو چھوٹ سکتے کیا ہے میں بہت زیادہ سے مہم لائی تاکیں دو چھوٹ سکتے ہیں ایک سوپ میں ایک دن اور بنایاں گی بہت زیادہ فائدہ منہیں گارلک کا گارلک کا سوپ ایسا ہوتا ہے کہ جنہیں لوگوں کو بائی پاس بتاتے ہیں وہ بھی پیتے ہیں اور اللہ کی کرم سے اللہ کی رضا سے شفایاب بھی ہوئے ہیں گارلک سوپ اور بڑا زبردست ہوتا ہے اس میں گارلک اور آپ لوگ اپنے سوپ میں جب بھی بنائیں گارلک ڈالنا نہ بھولیں گارلک سے بہت فائدہ ہوتا ہے بلیڈ سرکولیٹ جو ہے بڑھتا ہے شریعانیں ساری کھل جاتی ہیں اور ہارٹ کی پرابلم جو ہارٹ پرابل بغیرہ ہوتا ہے اس سے نجات مل جاتی ہے تو اگر گاہے بگاہے کہتے ہیں کبھی قدار اگر ہوا تو پیلی اکریں بنا کے وہ میں بنا کے آپ کو بتاؤں گی اسی تردی میں میں ٹائم نہیں بتا تھی اسی تردی میں بنا ہوں چکن بوائل ہو رہی تھی اس کو کلین کر کے یہ ہم نے اس کو ریشہ بنا دیا توڑ لیا ریشہ بنا دیا یہ بلاک پیپر اور بلاک سوڈ ہے یہ ایک چمچ یہ ایک چمچ ڈالنا ہے یہ چکن ڈالنے کے بار بوائل ہونے کے تقریبا یہ بوائل ہو رہا ہے یہ چمچ کے قریب ہم نے ڈال دیا ہے چکن ڈالنا ہے چکن ڈالنا ہے اچھا گھر پانچ ڈالنا ہے کو یہ ایک جاں ہوں دیتے ہیں اور اڈالنا ہے توڑ دیتے ہیں موسیقی کون فلاور ہے اور اس کو تھنڈ پانی میں ہلکے ہلکے اس طرح سے کر کے بناتے ہوں سوپ میں ڈالنے کے لئے اگر آپ گرم پانی میں بنائیں گے تو اس کو لمس آجائیں گے لہذا آپ اسے ہمیشہ تھنڈ پانی میں بنائیں گے نورپنی پانی heel یہ نورپنی ملتا ہے گوچھا مچھا میں نے لیلیا تھا یہ کورن فلاور اور ایک کو آگے دشید دو مینٹ اور ایک مینٹ کے بقے تھے جالنا ہے دونوں سالسال پکے سرکا تو ابھی میں ڈال رہی ہیں تھوڑا سا ایک چند میں ڈالنا ہے لیکن یہ چیزیں ہم سرون کے وقت ڈالتے ہیں اس کو پہلے سے ڈال دیں گے تو یہ سوپ خراب ہو جائے گی اس کو پہلے سے کبھی نہیں ڈالیں گے اس کو اس وقت ڈالے جاتا ہے جب آپ سرون کر رہے ہیں اور داہیر اس کا بھی تو سوپ بنتا ہے ہاٹ ساوہ کا بھی بنتا ہے لیکن ہوسی وقت ڈالا جاتا ہے ورنہ یہ دیر تک آدھے گھنٹے کے بعد یہ بہت اس کی تاثیر بلکل پڑھ جائے گی مقصان دے بہت کے زیادہ تو ان زونوں کو یہ اسپیشلی ہے ڈارک سوس اور جب بھی آپ کوئی بوٹل کی چیز یوز کریں پوش شیف ضرور کریں ایک چمر سے ایک چمر ڈالا ہے اگر اور ڈالنا ہوں تو خربین کے وقت ڈالیں لیکن ترکہ بس اتنا ہے 5 منٹ کے بعد میں اس کو سب کروں بیل کو لو فلیم ہے جیسی کہ اس کا ٹیسٹ جو ہے ٹھہر جائے گا جو چیزیں ڈالی دیئے ہیں یہ ٹھہر جائے اس کا ٹیسٹ اور سیو ہو گیا اس کو فلیم کو بند کر گیا یہ سوپ تیار ہے سوپ تو بہتا ہے بہت ترکہ ہوتی ہیں لیکن یہ سر بھی کتھو ہوتے ہیں ویجیٹیبل بہت تیسٹی ہے اور سرونگ کے وقت آپ یہ ڈال سکتے ہیں جب ایٹر ٹائم سب کھا رہے ہیں جتنی جت کو ضرورت ہے اس میں نکال کے ڈال سکتے ہیں ہول ڈش میں نہ ڈالیں ہول ڈش میں ڈائیخہ خراب ہو جائے گا اور یہ میں نے ایک چمج ڈالا ہے تو انشاءاللہ اسی کے ساتھ اجازت لیتی ہوں ملوں ہی نئی ویڈیو میں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور آپ کے لئے انت نئی ڈشیں لانے کی کوشش ہوتی ہے اس کو کھا کے کمنٹ ضرور کیجئے گا اور ہاں ایک بات ایک بات یہ کہ جو ہمیں دیکھنے والے ویورس جو ہمیں سلام کرتے ہیں اور ان کو بہت بہت سلام و رحمت اللہ و برکاتہ وقت نہ ہونے کی وجہ سے جواب نہیں دے پاتی ہوں لیکن ان کو بہت بہت ہمارا پیار اور سلام اور اگر کوئی کامنٹس میں کوئی چیز رہ گئی ہو تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں الین ورساللہ کو اضافہ دیجئے گا ہوا